موسیقی 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 ہوئی ہوتی ہے کہ میں بیٹھوں یا نہ بیٹھوں بیچے یہ مسائل ہیں اس کا اس بات سے کیا تعلق ہے جو ہم ڈسکس کر رہے ہیں کہ وہ مردانہ سواری اگر کپرائی بھی ہے تو چلیں پھر کیا اس کا اس کا کیا تعلق کیا ثابت ہو ایسے اس سے ثابت یہ ہوا کہ کچھ ایسے کام ہیں جو عورتیں اگر مردوں والے کام سنبھال لیں گی تو وہاں پہ انہیں بولڈ ہونا پڑتا ہے آپ کہتے ہیں نہ ہوں آپ نے یہ کب تیہ کیا کہ یہ کام مرد کا ہے کیا یہ آپ کو اختیار کس نے دیا نہیں مجھے واقعی اختیار نہیں ہے آپ نے کیسے کہہ لیا یہ مردوں کا عورت نہیں ہمارے معاشرے کے مطابق ہے نہیں معاشرے کو تو ٹھیک کرنا مرد کے ساتھ بیٹھے گی کسی معاشرے کو ٹھیک کرنا نا چلیں ٹھیک کرنے کے لیے ایک اور سوال پوچھتا یہ بتائیں یہ چلیں وہ پچھلے دن وہ عورت مارچ بھی ہوا تھا اس کے مطالبہ ٹھیک تھے کیا مطالبہ تھا جو ہم وہ جو فوٹو شاپ تھے کچھ تو فوٹو شاپ تھے جالی تھے کچھ تو اصلی تھے میں نہیں دھور آ سکتا نہیں دھور آئیں آپ ٹھیک ہے بتائیں آپ اچھا یہ جو کہنا کھانا خود گرم کرو یہ کیا مطالبہ ہے دیکھیں یہ مطالبہ نہیں ہے آپ اصل میں رائٹر ہیں آپ کو سمجھنا چاہیے کہ اس میں کیا تنس کیا ٹانٹ پشید ہے ٹھیک ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر ہمارے معاشرے میں عورت بھی جوب کرے مرد بھی جوب کرے لیکن یہ بات تیہ کر لیا مردوں نے کہ جب وہ گھر آئے گی اور جوب کرنے کے بعد تو وہ کھانا پکائے گی بچوں کے کچھ سنبھال رہے ہیں مرد کا یہ کام نہیں ایسے ہی ہے نا اس تناظر میں آپ اس کو دیکھیں کہ تم بھی کھانا گرم کرو تم بھی بچے سنبھال لو دیکھیں نا جب دو دو گاڑی کے پئی ہیں اور دونوں جوب کر رہے ہیں یہ کہاں تیہا ہو گیا کہ گھر آنے کے بعد یہ اور یہ آپ سے کس نے کہا یہ آپ نے کہا سے یہ تعداد نکال لی کہ مرد جو ہیں وہ گھر آ کے وہ کہتے ہیں بی بی کھانا بنایے میں نہیں کچھ کروں گا آپ مجھے نکلیں اپنے جانے والوں میں جو میاں بی بی جو انہوں جاپس کرتے ہیں مجھے سروے کر کے بتائیں کہ ان میں بی بی کا یہ کام ہے کہ نہیں ہے سروے میں نے کرنا ہے کہ تعداد آپ نے نکال لی ہے وہ عرتوں نے تو بتا دیا نا مارچ کر کے نہیں ایسا ہوتا ہے مرد بے شمار گھر کے کام کرتے ہیں سر یہ گھر کے کام وہ باہر کے کام کرتے ہوں گے گھر کے گھر کے یہ اب آپ کا کہنا ہے نا یہ مطلب میں اس پر کیا بیس کروں ہم دونوں کے پاس دلائل نہیں ہے اپنا عداد و شمار نہیں ہے عداد و شمار ہاں میرے پاس ہیں عداد و شمار اس دنیا دنیا میں جو عورتیں جو کام کرتی ہیں وہ پوری جو لیبر فورس ہے وہ ٹو تھرڈ ہے یہ لکھی پڑی بات ہے مرد ون تھرڈ کام کرتے ہیں اور رولا وہ زیادہ ڈالتے ہیں ٹو تھرڈ کام عورتیں کرتی ہیں اس دنیا میں اب یہ بتائیں عداد و شمار ہاں آپ دنیا کی بات کر رہے ہیں میں تو پاکستان اسی میں شامل ہے نا پاکستان میں تو اس سے بھی برے حالات ہوں گے اس ون تھرڈ میں پاکستان کا کتنا نمبر آتا ہوگا اچھا مجھے یہ بتائیں مجھے یہ بتائیں مجھے یہ بتائیں کہ ایسے یہ ایسا کوئی مطالبہ ایسے مرد بھی ہیں نا بے شمار مرد ہیں جو بیچارے باہر جاتے ہیں یہ کیوں لگتا ہے عورت کو کہ جب مرد گھر آیا تو وہ بڑا باہر سے کوئی آیاشی کر کے آیا ہے سارا دنیا ہے یہ ایسی کوئی بات نہیں ہے ٹھیک ہے نہیں دیکھیں آپ جملے وازینہ کریں آپ دلائل دیں مرد جا گیا ہے باہر کاروبار کر کے آیا ہے ملازمت کر کے آیا ہے بالکل ٹھیک ہے اور اسی طرح جو عورت ہے گھر میں اس نے پورا گھر سمبھالا ہے بچے سمبھالے ہیں بھرکہ کام کیا ہے وہ کام کیوں کہ وہ گھر چلا رہی ہے ٹھیک ہے اب جو مارچ تھا اس میں یہ مطالبہ تھا اس میں مطالبہ یہ تھا دیکھیں آپ بات سمجھیں مارچ کی ہم بات نہیں کر رہے میں لیکن ویسے آپ کو جنرل بات بتا رہا ہوں وہ جو عورت گھر میں کام کرتی ہے اس کو تو ہم مرد کام سمجھتی نہیں ہے ہم پتہ کی کہتے ہیں نہیں وہ کچھ نہیں کرتی وہ ہوس وائف ہیں یہ ہمارا فکرہ ہوتا ہے تو یہ اس لئے یہ باور کرانا ضروری ہے کہ جو عورتیں گھر پیچھلے دنوں وہ آپ کو میں نے پہلے بھی مثال دی تھی جو امریکہ وغیرہ میں جب طلاق ہوتی ہے نا تو وہ جو عورت کو آدھا جائداد میں 50% حصہ ملتا ہے بعض قوانین ایسے بھی ہیں امریکہ کی ریاستوں میں اس لئے ملتا ہے کیونکہ وہ عورت جو گھر میں بھی کام کر رہی وہ پورا کانٹریبیوٹ کر رہی ہے اس کا نتیجہ کیا نکلا وہ تو میں نے آپ کو جواب دیا تھا اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ وہاں لوگوں نے لیگل مریجز کرنا چھوڑ دی تو اب یہ ایک اور بیس شروع ہو جائے گی میں اس پر باپ سے لہدہ ایک پوراں کر لوں گا مجھے صرف یہ بتائیں کہ آپ کے خیال میں جو گھریلو خواتینہ جو پڑھی لکھی نہیں ہیں جو جہاں پہنچ گئی وہ بیس سال ہو گئے شادی کو اب ضروری تو نہیں ہر مرد خبیص ہو بے شمار میرے سامنے بہت سارے مرد میرے سامنے آپ کی مثال ہے آپ ماشاءاللہ جس طرح اچھے اچھے شوہر ہیں جس طرح اچھے دوست ہیں آپ اسی طرح آپ جیسے اور بھی لوگ ہیں وہاں اگر عورت طلاق مانگے تو وہ کیا کریں نہیں طلاق کی وجہ سے مانگے گی نا وجہ ہوگی نا اچھا وجہ صرف عورت کی ہوسکتی نہیں مرد کی بھی ہوسکتی اچھا جی ایک آخری آپ کے خیال میں ان حقوق کو نافذ کرنے کے لیے فوری طور پر ہمیں یا مستقبل میں کیا اقدامات کریں پہلے تو ریالیزیشن ضروری ہے جیسے دیکھیں آپ ہی کنونس نہیں ہو رہے تو باقی نفاظ کیا ہوگا یہ یہ دیکھیں یہ یہ معاشرتی مطلب ہر چیز جو ہے نا وہ کمانین کے ذریعے نافذ نہیں ہوتی کمانین موجود ہوئے کمانین بن بھی گئے ہیں ایک مطلب وراست کا ہے وراست کا ہے حرائسمنٹ کا ہے عورتوں کی اور اس طرح کے حقوق مل رہے ہیں یہ سب سے ضروری بات ہے کہ جو یہ مرد ہے نا یہ بھی احساس کریں اس بات کا کہ وہ عورتیں جو ہیں ان کو ہم نے برابری کے حقوق دینے اور بالکل اس میں کسی قسم کی تخصیص نہیں کرنی یہ کام عورت نہیں کر سکتی یہ ضرور مردنے کرنا ہے جیسے آپ نے گفتگو کے شروع میں کہا سب سے پہلے تو یہ ہے کہ آپ بھی ریالیز کریں میں بھی ریالیز کرتا ہوں آپ کے تانے بتا رہے ہیں کہ آپ فیمنسٹ ہو چکے ہیں موسیقی